موسیقی اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمین پی ٹی آئی کی سزا موتلی کی درخواست پر سمات پیر تک ملتوی کر دی الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز طبیعت ناسازی کے باعث پیش نہ ہوئے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا چند منٹ کے دلائل تھے انہیں آنا چاہیے تھا ہم بھی ٹرائل کورٹ والا کام کر سکتے ہیں مگر ایسا نہیں کریں گے ٹرائل کورٹ نے جو کیا وہ غلط کیا پیر کو اگر کوئی نہ بھی آیا تو فیصلہ کر دیں گے چیمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوصہ نے کہا یہ پیش نہیں ہو رہے تو آپ سزا موتل نہیں کر سکتے ایک شخص بیس روز سے جیل میں ہے اس کو مزید تین دن اندر رکھیں گے پھر ہم عدالت میں پیش نہیں ہوں گے آپ نے جو کرنا ہے کریں دو رکنی ڈیویزنل بینچ نے کیس کی سمات کی نو مئی کے واقعات کی تحقیقات کا معاملہ چیرمن تحریک انصاف سے تفتیش کے لیے لاہور پولیس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی اٹک جیل آمر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کی سربراہی میں پانچ ٹکنی ٹیم کی سابق وزیریازم سے پوچھ کر لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے نو مئی واقعات پر درچ مقدمے میں گل برگ پولیس کو بھی چیرمن تحریک انصاف سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی سائفر گمشت کی کیس شاہ محمود قریشی تین روزہ مزید جسپانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے آفیشل سیکرٹ ایک عدالت کے جرج عبو الحسنات زلکرنین نے کیس کی سمات کی ایف آئی اے کی جانب سے پی ٹی آئی راہنما کے مزید نو روزہ جسپانی ریمانڈ کی استعداہ کی گئی سپریم کورٹ کا کہنا ہے نیب کو بطور آلائکار مخصوص افراد کے خلاف بے رہمی سے استعمال کیا گیا نیب قانون کا مضموم مقاصد کے لیے استعمال بند ہونا چاہیے عدالت عثمہ نے آہاچیما کی زمانت منسوخی کے لیے نیب اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارش کر دی نیب پروسیکیوٹر کی سخت سرزنش جسٹس اتر من اللہ نے کہا آہاچیما تین سال جیل میں رہے اب نیب کہتا ہے کیس ہی نہیں بنتا آہاچیما کے جیل میں گزرے تین سال کا مداوہ کون کرے گا جب جسٹس امرتہ بندیال نے کہا میرے دوست کو نیب نے بطور گواہ بلایا اور پانچ گھنٹے بٹھائے رکھا امریکہ نے پاکستان کو تعلقات مزید مستحکم کرنے کی یقین دھیانی کرا دی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے امریکی سفیر کی ملاقات دانلڈ بلوم نے کہا پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے بھرپور مدد پر تیار ہیں مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے گرین الائنس پر مل کر کام کریں گے مذہبی اقلیتوں کے تحافظ کے اقدامات اور آئی ایم ایف معاہدوں کو حوصلہ افضا قرار دے دیا الیکشن کی تاریخ کون دے گا صدر مملکت کے خط پر وزارت قانون کا ہم اشلاس ایوان صدر نے الیکشن تاریخ دینے پر رائے طلب کی تھی انتخابی عمل پر مشاورت نون لیگی وقت کی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات احسن اقبال، آزم نظیر تارڑ، زاہد حامد، درانہ سناولہ، اتا تارڑ اور اسد جنیجو شامل آئندہ عام انتخابات کے شریول اور تاریخ سے متعلق مشاورت سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے صاف شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا ہے چیف الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں بروقت کرانے کی یقین دہانی کرا دی ای سی پی سے نئے ووٹر کے اندراج کا کہا ہے پیپلز پارٹی کا حلقہ بندیاں جلد مکمل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب عام انتخابات کی تاریخ سے متعلق غور کیا جائے گا الیکشن کمیشن سے ملاقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوگی میں محمد ابراہیم خان صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا محمد ابراہیم خان نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا گورنر خیبر پختون خواہ غلام علی نے چیف جسٹس سے حلف لیا تقریب حلف برداری میں نکران وزیراعلا محمد آسم خان سمیر دیگر کی شرکت اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ خراب لطیف خوصہ سمیت انیس افراد فنس گئے وہ کھلا اپنی مدد آپ کے تحت لفٹ کا دروازہ کھولتے رہے ریسکیو ٹیم نے پینتالیس منٹ بعد دروازہ کھول کر فنسے ہوئے افراد کو نکالا پاکستانی روپے کا تاریخی زوال ڈالر تین سو ایک روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر اٹھاسی پیسے مہنگا تین سو ایک روپے دس پیسے میں پروخ اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی تین سو چودہ روپے پر پہنچ گئی سٹاک مارکٹ میں مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں اکسٹھ پوائنٹس کی کمی مہنگائی کا دوفان تھم نہ سکا عوام کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ملک میں ہفتہ وار مہنگائی میں صفر آشاریہ صفر پانچ فیصد اضافہ روہ ہفتے میں سالانہ منیات پر مہنگائی پچس آشاریہ تین فیصد بڑھی ادرک ایک ہزار روپے کیلو ہو گیا چینی انڈے دودھ دالوں سمیت سب کچھ مہنگا ادارہ شمالیات کی رپورٹ کے مطابق بائیس اشیاء کی قیمتوں میں اصافہ اور بارہ کی قیمتوں میں کمی آئی سترہ کی قیمتوں میں استحقام رہا آئی ایم ایف نے نگران وزیر خزانہ سے موہدے کی شرائط پر سختی سے عمل درامت کا مطالبہ کر دیا شمشاد افتر کی آئی ایم ایف حکام کے ساتھ برچول میٹنگ نگران وزیر خزانہ نے عالمی مالیات ادارے کو موہدے کی شرائط پر عمل درامت بارے بریف کیا ایکسچینج ریٹ پاور سیکٹر کے گردشی کرزے پر بھی بات چیت ہوئی بجلی کے بلوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں شہر شہر احتجاج اج شریف میں تاجر سڑکوں پر نکل آئے بجلی کے بل بھار کر چلا دیئے ملتان پاک پتن اور اٹک میں بھی عوام سراپا احتجاج جماعت اسلامی کی کال پر کراچی میں بھی احتجاج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کو سو سے زائد گاریوں کے شو رومز ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا جسٹس پاور ستار نے پچیس کار شو رومز مالکان کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا عدالت نے سی ڈی اے کے ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول سے وضاحت طلب کر لی کہا شو روم سیل کرنے سے قبل کارون کے مطابق نوٹسز کیوں نہیں دیئے کہیں دریائے سندھ اور ستلچ میں سلابی صورتحال برقرار ستلچ میں ہیڈ اسلام کے مقام پر اونچے درجے گندہ سنگھ والا اور ہیڈ سلمان کی پر درمیان درجے کا سلاب پاک پتن، عارف پالا، ویہاڑی اور بہاولنگر کی دریائے پتی میں تباہی حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی درجنوں آبادیوں میں داخل پسلے تباہ، ہزاروں متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل پنجاب کے بڑے شہروں میں پینے کے صاف پانی کے قلت لہور میں گھروں میں سرکاری پانی صاف نہ آنے کی وجہ سے شہری پریشان، فلٹریشن پلانٹ سے پانی لانے پر مجبور پیسلا بات میں صاف پانی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا شہری زنگ آلود لائنوں سے آنے والا پانی استعمال کرنے پر مجبور آلودہ پانی ہیپٹائٹس جیسی محلق بیماریاں پھیلانے کا سبب وارٹر ٹیسٹنگ لیوارٹری نے ملتان میں زیر زمین پانی کو مزرے صحت قرار دے دیا ہم پرعظم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی